السلام علیکم ناظرین آج کل نیوز میں آپ کو خوش آمدید بدھ کے روز ترکی کی جنوب میں لگنے والی آگ نے تباہی بچا دی حکام کے مطابق بدھ اور جمعیرات کو شروع ہونے والی درجنوں سے زیادہ جنگلات میں اب بھی جمعے کے روز ہنگامہ رائی جاری ہے جبکہ دیگر جنگلات میں آگ پر قابو پالیا گیا ہے ایک کے بعد ایک دیگرے لگنے والی آگ معمول کی طرح آگ کے موسم میں ہوتی ہے جب درجہ حرارت سب سے زیادہ حد تک ہوتا ہے لیکن اس بار نقصان بے مثال تھا آگ کے شولو نے پورے دیہات کو تباہ کیا سیاہوں میں مقبول جنوبی علاقوں میں آگ نے آتش زدگی کا شبہ بھی اٹھایا جبکہ حکام اس کے اسباب کی تحقیقات کر رہے ہیں جمعیرات کے روز دیر سے آتش زدگی سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد چار ہو گئی جبکہ فائر فائٹرز کی مدد فراہم کرنے کی کوشش کرنے والا ایک لڑکا جنوب مغربی صوبے مولا کی تحصیل میں واقع روزورڈ کسپے مارمرس میں آتش زدگی کے دوران پھنسے جانے کے بعد فوت ہو گیا دیگر تین افراد جن کی جمعیرات کو موت کی اطلاع ملی ہے وہ انتالیا کے رہائشی تھے جو دیہات میں تیزی سے پھیلنے والی آگ سے بچ نہ سکے اور اپنی جان کوا بیٹھے جنگل کی آگ کو بھت کے روز انتالیا کے مینگٹس میں شروع ہو گئی تھی جمعیرات کے روز اس میں اضافہ ہوا اور مینگٹس میں مزید آگ بھڑک اٹھی تیز ہواوں نے فائر فائٹرز کے زیرہ زمین تیاروں اور ہیلیکاپٹرز پر چلنے والے بجانے کے آپریشنز کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑا پچھلے دو روز سے ترکی میں ساٹھ سے زیادہ جنگلوں میں آگ لگنے کی اطلاع ملی ہے اور ان میں سے تریالیس کو کابو میں کر لیا گیا ہے اب تھنڈا کرنے کی کوششیں جاری ہیں لگ بگ چار ہزار فائر فائٹرز تین پلینز اٹھتیس ہیلیکاپٹرز اور سینکڑوں فائر ٹرکس آگ بجانے میں مصروف ہیں دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ ترکی میں لگنے والی آگ جل سے جل بھج جائے اور نقصان کم سے کم ہو تاکہ لوگوں کو وہاں سے بائفاظت نکالا جا سکے اور لوگوں کی جانوں کو خطرہ نہ ہو دوستو ابھی تک کے لیے یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھی ترکی میں آگ لگنے کی جو کہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائے مصید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل آج کل کو اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ